نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.nئیصبح.org السلام علیکم نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدید میں ہوں سنن عزیر آج ہم بنانا سکھیں گے آلو قیمہ اس کے لیے جو عجزہ ہمیں درکار ہیں وہ یہ ہیں آلو آدھا کلو قیمہ آدھا کلو ٹیماتر ایک پاو پیاز ایک پاو کٹی لال مرچ 1 ٹی بل سپون سابود زیرہ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون پیسا گرم مسالہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون آئل 1⁄ف کپ ادرک لہزن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون کارنیشنگ کے لیے کٹا ہوا ہر ادھنیا آدھی گڑی کٹی ہوئی ہر مرچیں 4 سے 5 ادت کٹی ہوئی ادرک 2 سے 3 انچ کا ٹکڑا ترکیب سب سے پہلے آلو کو چھیل کر ان کی کیوپ کٹنگ کر لیں اس کے بعد پیاس کی سلائس کٹنگ کر لیں اس کے بعد قیمے کو اسٹرینر میں ڈال کر اچھی طرح دھولیں اور اسٹرینر کو ایک بردن میں رکھیں تاکہ قیمے کا پانی بردن میں گرتا رہے اب ٹیمارٹروں کا چھلکہ اتار کر ان کی بھی باریک کٹنگ کر لیں اور ایک چھوٹی کٹوری میں نمک اور خشک مسالہ ڈال کر سائٹ پر رکھ لیں اب آپ ایک پتیری لیں اور اس میں آئل گرم کرنے رکھیں پھر اس میں پیاس ڈالیں اور پیاس کو پنک کر لیں اب اس میں کٹے ہوئے ٹیمارٹر خشک مسالہ اور لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں اور 2 سے 3 منٹ تک اچھی طرح بھونیں اب آپ اس میں آلو اور قیمہ ایک ساتھ ڈال دیں اور درمیانی آنچ پر چمچے کی مدد سے 5 منٹ تک مسلسل بھونائی کریں اس کے بعد اس میں دو کپ پانی کے شامل کریں اور ڈھکنا ڈھک کر 15 سے 20 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکنے دیں جب قیمہ تیار ہو جائے تو اسے ڈش میں نکالیں اور ہر دھنیاں ہری مرچے اور ادرک کی مدد سے گارنش کریں اور سرف کریں آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے نئی رسولی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانت سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے